بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے بارے میں کچھ وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو سراسر غلط ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج مسلمان ان باتوں کو پکڑ کر بیٹھیں ہیں اپنی اصلاح کریں نمبر ایک یہ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت ادھار کسی کو نی دیں اسی طرح ادھار بھی نی لیں یاد رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ضرورت کے وقت آپ لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے کوئی نقصان جب نقصان آپ کی تقدیر میں ہو تو نقصان ہو کر رہے گا آپ کسی بھی وقت لیں اسی لئے یہ سوچنا کہ گرہن کے وقت ہم اگر ادھار لیتے ہیں دیتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے ہمیں نقصان ہے غلط باتیں ہیں بھائی حدیث میں آتا ہے کہ ان بد سگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں اسی طرح نمبر دو یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا نہیں کھائیں بلکل غلط باتیں میری مستقل ویڈیو ہے اس کے بارے میں کہ گرہن کے وقت کھانا کھانا کیسا ہے پانی پینا کیسا ہے یاد رکھیں ضرورت کے وقت آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسی طرح یہ کہا جاتا ہے گھر سے باہر نے نکلے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسلام نے منع نہیں کیا ہے ایسے وقت میں اسی طرح یہ کہا جاتا ہے گرہن کو نئے دیکھیں بات نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے سائنسی اعتبار سے اگر کوئی منہ کرتے ہیں ڈاکٹر منہ کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن جائز ہے دیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کے موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں میں نے اس کے بارے میں مستقل ویڈیو ڈالی ہے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کسی بڑے اور بزرگ آدمی کے پیدا ہونے کی علامت ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح گرہن کے وقت جو ہے جب گرہن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ حضرات گسل کرتے ہیں نہاتے ہیں کہتے ہیں کہ گرہن کا وقت جو تھا یہ بہت بد سگونی والا تھا یہ بہت خطرے والا نقصان والا وقت تھا اب اس منحوسیت کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم گسل کریں گے ہم نہائیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکل اسلام نے بد سگونی اور جو غلط چیزیں ہیں جس کی طرف آدمی کہتا ہے کہ ایسا کرو گا تو ایسے ہو جاتا ہے جو بد سگونی اس کی اسلام نے تردید کی ہے لہٰذا یہ سوچ کر نہانا کہ گرہن کے بعد نہائیں گے تو نہوست دور ہو جائے گی نس نہوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نس نہوست کے بارے میں اسلام نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ اسلام میں نہوست کی کوئی جگہ نہیں ہے اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں گرہن کے وقت گرہن کے بعد نہانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے رہی وہ بات کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہے اس کو پھیک دو گھر میں جو بچا ہوا مسالہ وغیرہ ہے اس کو بھی پھیک دو کوئی حقیقت نہیں آپ ایک اچھی چیز کو کھانے والی چیز کو نقصان کر رہے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے یہ سوچ کر کہ یہ نہوست والا وقت تھا لہٰذا کھانا بھی نہوست والا ہو گیا مسالے بھی نہوست والے ہو گئے چولے وغیرہ کو توڑ ڈالتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی یہ باتیں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھئے یاد رکھئے گا یہ باتیں غیر مسلموں سے آئی ہے آج مسلم معاشرے کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے تعلقات ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی باتیں مسلمانوں میں سرائد کر رہی ہیں جو غیر مسلموں کا مذہب تھا وہ آج مسلمان اپنا کر بیٹھے ہیں یاد رکھیں میں نے جو باتیں بتائی ہیں سورة گرہن کے غلطی کے بارے میں کہ یہ یہ باتیں جو غلط بات ہیں میں نے اس کی نشان دہی کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے اسلام شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے یاد رکھیں اگر آپ شریعت پہ زیادتی کریں گے شریعت پہ کمی کریں گے دونوں کے لئے آپ کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اسی لئے شریعت پہ زیادتی نہیں کریں شریعت پہ کمی نہیں کریں جتنا جو بتایا گیا اسی پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے اور سورة گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے میری مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں